تسار کاپور نے پتہ بننے کے لیے کیوں لی سیرو گیسی کی مدد پہلی بار بتایا ایکٹر تسار کاپور نے سال دوزار سولہ میں سیرو گیسی کی مدد سے اپنے بیٹے لکسے کا دنیا میں سواگت کیا آر لکسے بڑے ہو گئے ہیں اور تسار اپنے پتہ ہونے کے دنوں کو انجوئی کر رہے ہیں حال میں تسار نے کرینا کاپور کے ریڈیو سو ووٹ وومین وونٹ پر پہنچے تھے جہاں انہوں نے اپنے سنگل پتہ بننے کے بارے میں بات کی تسار نے کرینا سے بات چیت کے دوران بتایا کہ آخر انہوں نے کسی بچے کو گود لینے کے بجائے سیرو گیسی کی مدد سے لکسے کو پانے کا فیصلہ کیوں لیا جب کرینا نے تسار کاپور سے پوچھا کہ انہوں نے ایک بچہ ایڈاپٹ کیوں نہیں کیا تو انہوں نے اپنی کہانی بتائی تسار کاپور نے کہا کہ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا شاید میں بھوستے میں کسی بچے کو گود لوں اگر لوگ جو سادھی کر لیتے اور اپنے بچے چاہتے تو پھر میں ایک سنگل باپ بننے کے لیے اپنا بچہ کیوں نہیں کر سکتا انہوں نے آگے کہا کہ پتہ نہیں یہ کیوں ہوتا ہے اگر آپ سنگل ہو تو آپ اپنا چاہتے ہو تو لوگ آپ سے بولتے کہ آپ ایڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے ارے پوری دنیا بچے پیدا کر رہی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تسار نے اس بارے میں بتایا کہ انہیں کب اس بات کا احساس ہوا کہ میں پتہ بننے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ 35 سال کا ہونے کے بعد انہیں لگا کہ اب انہیں باپ بن جانا چاہے انہوں نے سوچا کہ شادی کے لیے انسجار کیا جا سکتا ہے لیکن باپ بننے کے لیے نہیں تسار کا پور بولے میں تھوڑا نروس ہو رہا تھا کیونکہ میری انروجی ہائی تھی اور میں ایک بچہ پیدا کر سکتا تھا پندرہ بیس سال کے بعد جب میں پچاس سال کا ہو جاؤں گا تو میں اپنے بچے کے ساتھ نہیں کھیل پاؤں گا تو مجھے اس بارے میں جلدی سوچنا ہوگا میں اس ساتھ تھا لیکن نروس بھی ہو رہا تھا مجھے اس پروسس کو شروع کرنے میں ایک دو مہینے کا سمیں لگا تھا بتا دے کہ تسار کی بہن اکتہ کا پور نے بھی لمبے سمیں تک پریاز کرنے کے بعد جنوری 2019 میں بیٹے روی کا سیرو کسی کی مدد سے سواگت کیا تھا خبر اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو